تو سورہ تاہا کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ یہ وہ زمانہ ہے جب حضور عطی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سخت بریشانیوں کا سامنہ کرتے ہیں لوگ جھٹلا رہے تھے آپ کو مان نہیں رہتے تسلیم نہیں کر رہے تھے اور آپ کے اوپر ظاہر انحلات کا اثر ہوتا تھا اس کو آپ سیٹ کر لیں تو چونکہ دونوں صورتیں ساتھ نازل ہوئی ہیں نازل ہوئی ہیں انہی سورہ شعرہ اور سورہ تاہا اور یہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہے کہ حضرت عطی اللہ علیہ وسلم جب حضور کو شہید کا نگل تشریف لائے تھے تشریف لائے کہ ہوں گا آباد مزیمہ لے آئے تو اس میں آپ کی بہن یہی صورت پڑھ رہی تھی سورہ تاہا تاہا ماندلن عالی کا قرآن لے تشکہ یہ صورت پڑھ رہی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضور علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو مدلگار عطا کر دے صف پریشانیوں کا سامنا تھا شعبی طالب کے مرحلہ گزر چکا تھا تین سالوں کے پیاسے رہے حضور علیہ وسلم کی طریقہ پریشانی یہ تو پہلے اسلامی مرسن ساتھ میں ہوا ہے اس وقت جو ہے یہ شعب تاریخ دس میں ہوا ہے پہلے اس کے بعد ہوا تو حضرت محر فارغ علیہ وسلم جو ہے حضرت حمزہ کے ساتھ ایمان لائیں حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے تین دن کے بعد ایمان لائیں تو یہ بالکل میڈل زمانہ ہے جو سخت پریشانیوں کا زمانہ تھا حضور علیہ وسلم کے لئے بہت زیادہ زیادہ صحابہ اکرام کی طریقہ بھی زیادہ نہیں تھی پندرہ بیس لوگ مسلمان ہوئے تھے صرف زیادہ بن عرقم کے مکان میں جہاں پہ تشریف لے گئے تھے حضرت محر فاروق طلبار لے کر تو تیس پینٹیس مسلمان تھے وہاں بس اس نہیں اتنا مختصر سا قابلہ تھا اسلام کا مخالفین حضور علیہ وسلم کے پر جو اعتراض کرتے تھے وہ یہ تھے کہ یہ کوئی موجودہ تو دکھاتے نہیں کوئی نشانی تو دکھاتے نہیں ہم کیسے مان لیں گے یہ پیغمبر ہے خدا کی دوسری بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی شاعر مل ہوتے ہیں ان کی باتیں شاعرانہ ہیں قرآن کریم میں چونکہ قوافی کا بھی التظام کیا گیا ہے جگہ 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 جیسا بھی آپ نے سورہ الفرقان میں دیکھا کہ یہ قافیہ سا ہے آیتوں میں لزامہ امامہ مقامہ اس طرح سے تو اس نسبت سے شاعر حضور علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ شاعر ہیں اور چونکہ آپ مستقبل کی باتیں بھی بتاتے تھے اس لئے کاہن بھی کہتے تھے کہ یہ تو نجومی ہے مستقبل کی باتیں بلکل پرفیکٹ منلہ فورکاسٹ کر دیتے ہیں بشگویا کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں تو شاعر و کاہن کاہن کہتے تھے اور قرآن کریم کو مانتے نہیں تھے آپ پھر ارازل کہتے تھے کہ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سب چھوٹے حقیق قسم کے لوگ ہیں آپ کے چار طرف جو بیٹھے ہیں کوئی ڈھنک آدمی تو ہے نہیں ایمان لانے والوں میں اور ہم جو ہیں روسائے عرب ہیں اور ہم شرفائے عرب ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اب ظاہر ہے کہ آپ کو دکھ ہوتا تھا آپ ہر ممکن تکلیف پرداشت کر رہتے اور اس غم میں جو ہے پریشان رہتے تھے کہ کیس طرح سے بندگانِ خدا کو اللہ کی رہا دکھائیں پچھلی بار جو آیت ختم ہوئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَوِكُمْ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں مانتے تو میرے رب کو بھی کوئی پرواہ نہیں مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَوَكُمْ اگر تم نہیں مانتے تو میرے رب کو بھی کوئی پرواہ نہیں نہیں مانو تم تسلیم میں کرو تو خود تمہاری اپنی ہدایت کا سوال ہے خود تمہاری اپنے فائدے کا سوال ہے کوئی آدمی اگر ایمان کو یا اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے آدمی کا اپنا نقصان نہیں ہے لیکن پھر بھی حضورﷺ کو ایک دائی کے ناتے ایک پیغمبر کو جددک ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ پیغمبر کے سامنے حقائق روشن ہوتے ہیں یہ آیت پہلے نازل ہوتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی سچائی واضح ہے اور شاید آپ تو اپنی جانی گھلا لیں گے اگر لوگ ایمان نہ لائے آپ تو اپنی جان گھلا لیں گے آپ تو اپنے آپ کو ختم کر لیں گے بخا کے معنی آتے ہیں سرے سے ختم کر دینا اپنے آپ کو بالکل ہی ختم کر دا لیں گے سرے سے آپ اگر لوگ ایمان نہ لائے یعنی قرآن کریم تسلی دے رہا ہے حضورﷺ کو اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ تو اپنی جان گھلا لیں گے ایک جو دائی ہوتا ہے ایک جو پیغمبر ہوتا ہے چونکہ اس کے سامنے انجام ہوتا ہے انسانیت کا وہ جانتا ہے کہ ایک جہنم کے بڑھتے ہوئے شولے منتظر ہیں تمام لوگوں کے جو خدا کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں جو خدا کی بات کا انکار کر رہے ہیں جو خدا کی کلام کا انکار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا دل ترابن ضروری ہے اس کو حقیقت کا انداز ہے اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے اسلام کا کوئی فائدہ ہے یا اللہ کا کوئی فائدہ ہے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ جس کا دل غم گسار ہے دردمند ہے وہ تو دوسرے کی تغلیف پر اٹھتا ہے آپ جانتے ہیں بچہ ہے چھت کے اوپر پتنگ لوٹ رہا ہے آپ نیچے کھڑیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھاگتا بھاگتا مندر کی نیچے گر پڑے گا اس کا سیٹ پھٹ جائے گا آپ تو گرتے بچے کو سمالنے کے لیے لپک پڑیں گے آپ تو بھی بنداشت کریں گے کہ ایسا ہو جائے ٹرین کے پر کھل رہے ہیں بچے ٹرین آ رہی ہے وہاں سے بھاگی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انجن قریب آ گیا ہے اس کو بچے کٹ جائے گا ختم ہو جائے گا آپ تو کھینچ لیں گے لائن پر سے پکڑ کے اس کو آپ چاہیں گے کہ کھینچ لیں اس کو لائن پر سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سامنے وہ منظر ہے کہ ابھی اگر میں اس کو نہیں کھینچا تو ٹرین آئے گی اس کی ہڈی ہڈی چورچور ہو جائے گی اس کا سر پھٹ جائے گا اس کا خون بھہ جائے گا اس کی ہڈی چیترے ہو جائیں گے آپ کو دردمندل برداشت نہیں کر سکتا ہے اس چیز کو کیونکہ آپ کے سامنے مستقبل کا ایک نظارہ خاکہ آ جاتا ہے آپ کی نظر میں پیغمبر کو چونکہ ساری حقیقتیں آشکار ہیں جنت اور جہنم کی ساری حقیقتیں اس کو معلوم ہے کہ بھرکتے بے شولے انسانوں کو انظار کر رہے ہیں اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی بربادی کا سامان کر رہیں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے بھرکتے بے شولہ میں جھلست جائیں گے ان کے جھلستے بے چہرے ان کے چہروں بڑتی بے کالک جہنم کی وہ دہکتے بے انگارے تباہ برباد کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ نظارہ ایک دردمند دل کو بے قرار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بس یہی حقیقت ہے ایک دائی کی ایک پیغمبر کی جو بے قراری ہوتی ہے لوگوں کو حق کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا دل کو خدا چکے نرم دل بناتا ہے دردمند دل بناتا ہے اس لئے یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کا ووٹ بڑھنا ہے اسلام کے لئے یہ چیز نہیں ہے میں یہ خاص کانٹسٹ میں کہہ رہا ہوں اس لئے جو آج کل کے دائی ہیں ان کے اس میں کہہ رہا ہوں پیغمبر جو بے قرار ہوتا ہے وہ اس لئے بے قرار ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کو سارے حقائق دکھا دیتا ہے اس کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں آنے والا جہنم میں کیا کچھ ہونے برباد ہونے والا ہے لوگ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے خادر اپنے زندگی کو برباد کرنا ہے اور کتنے خوفناک مستقبل کی طرح بڑھنا ہے یہ چیز کو بے قرار کر دیتی ہے جہنم کے شولے اس کے سامنے ہوتے ہیں اس لئے وہ ان کو بچانے کے لئے یہ غم تھا جو اللہ کے سور کو تھا دن رات آپ اسی فکر میں رہتے تھے اسی غم میں رہتے تھے آپ یعنی کہ حدیث مادہ ہے کہ آپ جو ہے پوری پوری رات آپ کی گھر جاتی تھی اس طرح سے آپ عشقبار رہتے تھے لوگ کے لئے دعائیں مانگتے تھے اب یہی کہ عمر فاروق اللہ عنہ یابو جہل میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے پوری پوری رات آپ کو روتے روتے گزر جاتی تھی آپ کے فائے مبارک مدوادیم ہویا تھے تو اس کے لئے آپ کیا کچھ نہیں جھیل رہے تھے کیا کچھ نہیں جھیل رہے تھے وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں جو حضور اعظام پہ وہ زمانے میں بیٹھ گئے وہ ساری اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں جو حضور پہ بیٹھ گئے آپ کے صحابہ اکرام بھی بیٹھ گئی مکہ میں خاص طور سے دشمنوں کے ساری مخالفتوں کے جتنا جھکڑ آپ نے برداشت کیے جیسے کہ چٹان کی طرح ٹکراتی رہی ہیں آپ سے مشکلات لیکن آپ برداشت کرتے رہے صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ جھوڑے ان کو بھی جو تکالیف برداشت کرنی پڑی پوری وہ سب آپ کے سامنے ہیں تین سال تک جو ہے سوکی پیڑوں کے پتے چبائے حضر بیلال فرماتے ہیں کہ ایک ہمیں چمڑا مل گیا سوکھ ہوا تو ہم نے اس کو پیس آ اور پیس کر کے اس کو میں نے حضور نے جو ہے پورے مہینے کٹا پانی پینے کو نہیں تھا ہم لوگ نچوڑ لیتے تھے میں دیکھتے کیسے پانی پینے کو نہیں ملتا تھا ایسا دن گزارے ایک اتنی سی چیز میں ہم نے پورا مہینے گزارا جو بلال کی بغل میں آجاتی تھی پورا مہینہ اسے سے حالاتوں سے پر گزرے اور اس میں جو ہے آپ کو اپنے آئیزہ کا غم بھی اٹھانا پڑا ہے یہ پریشانی تھی آپ گھٹتے رہتے تھے اور ہر وقت اس فکر میں کہ لوگ جو ہے رائے آپ کو سمجھتے کیوں نہیں اس بات میں جو سچ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کائنات اللہ تعالی کی ہے یہاں پر ہوایں اللہ کا حکم سے چلتی ہیں یہاں پانی اللہ کا حکم سے برستا یہ دنیا اللہ کی بنائیوی ہے اس اللہ کے دنیا میں کوئی اور کیوں تمہاری عبادتوں کا مستحق ہے کیوں تمہاری پرستشوں کا بالکل یعنی تم اپنے اس سر کو کس کس کے آگے چھکاتے ہو اپنے ان خواہشوں کس کس سے مانگتے ہو کس کس سے امیدیں بابستہ کرتے ہو کہاں کان سے عرضوں میں بانتے ہو وہ جو اس کائنات کا پورا مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کی کائنات میں اتنی بڑی بغاوت کرتے ہو اور اس کو نہیں پہچانتے اس کی مرضی جاننے ہی کوشش نہیں کرتے کہ وہ چاہتا کیا ہے یہ چیز تھی جو آپ کو پرشان لکھتی تھی اور آپ جو ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جیسے کوئی آگ کا گھڑا ہے اس آگ کے گھڑے کے اندر میں کھڑا کھڑا ہوں کنارے پر اور تم اس میں کود نہیں کوشش کر رہا اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے اس سے گھسیٹ رہا ہوں لیکن تم لوگ مجھے دھک کر دے دے کر اس میں کود رہا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ کمر پکڑ کے تمہیں گھسیٹ لوں کہ تم آگ کے اس گھڑے میں نہ گر جاؤ جا کر ہر طرح سے سمجھاتے ہیں پیار سے بھی سمجھاتے ہیں محبت سے بھی سمجھاتے ہیں تکلیفیں کھا کے بھی سمجھاتے ہیں پتر کھا کے بھی سمجھاتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کریم بڑھے پیار سے اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ کیا آپ اپنی جان کو گھلا ہی لیں گے اللہ کا باقی اور نفس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنی جان کو گھلا ہی لیں گے آپ حضورﷺ غم میں چادر اوڑے لیٹے رہتے تھے چادر اوڑے بھی آپ لیٹے رہتے تھے اپنے غم میں کہ یہ لوگ جو ہیں میں اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہا اپنے فائدے کی طرف نہیں بلا رہا میں لوگوں کو انسانوں کی فائدے کیلئے بلا رہا ہوں اور انسانوں کو ان کی نجات کی حقیقہ راستہ دکھانا چاہتا ہوں لیکن لوگ مجھے دھکا دے رہے ہیں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں کتنی بار ایسا ہوا آپ نماز پڑھنے گئے آپ کے کاندھوں پہ اوجری اوٹ کی رکھ دی کہ آپ سرسرنہ اٹھا سکیں گالیاں دیں ہیں آپ کی بچیوں کو گالیاں دیں فاطمہ کو اور آپ کو جو ہے کوڑے پھینکے بس آپ نے دیکھا ہے سنے ہیں سارے واقعات سیرت کے اندر آپ نے آپ تشریف لا رہے ہیں شام کو تو کوڑے کیچر مٹی میں ڈوبے ہوئے بالکل کافروں نے جو ہے سر کیچر سے سان دیا ہے بال آپ کے کپڑے گندے کر دیئے ہیں اور آپ جو ہیں آ رہے ہیں اس حال میں گھر میں اور ظاہر ہے کہ اب نہ کوئی فائدہ نہیں ایک بس جنون کہیے ایک بندگانے خدا کو ہدایت پہنچ جائے کس طرح سے پیغام حق پہنچ جائے کسی ترکیب سے اس چیز کی تو چادر اوڑے آپ غم میں لیٹے رہتے تھے قرآنِ قریم کے آیت نادل ہوئی کہ چادر لبیٹ کر اوڑ کے لیٹنے والے یعنی یہ ایک استیارہ ہے آدمی جب گھٹا ہے نا اندر اندر کسی غم میں تو چادر اوڑ کے موہ پھیر لیتا ہے یہ حضور کی اس کیفیت کا ایک استیارہ ہے جو اللہ نے پیار گنداز میں کہا اٹھو کھڑے ہو جاؤ اے چادر لبیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ یہ چادر تمہیں جب بیٹ کے لیٹ گئے ہو کھڑے ہو جاؤ کم کھڑے ہو جاؤ مطلب اس طرح سے غم میں گھٹو نہیں اپنے آپ کو ذائع کرو نہیں اپنے آپ کو برباد کرو نہیں یہ لوگ اگر اس حق کو نہیں مانتے تو کیا غم میں آپ اپنی جان بلائیں گے اب اپنے آپ کو اپنے آپ کو ذائع کریں گے قرآن کریم نے جیسے شفقت کا انداز ہے حضور کو مدصر کہا مضمل کہا کملی والا پیار میں جیسے ابو تراب کہا اللہ کے رسول نے حضرت علی مرتضی کو مٹی میں لیٹے تھے دھول مٹی میں مہل قبلوں کے ساتھ حضرت علی مرتضی تو حضور آئے حضور صلی اللہ اور آپ نے جو ہے کندہ تھبتبایا ہلایا اور کہا اٹھو ابو تراب اٹھو اب تراب مٹی وہ کہتے ہیں نا اٹھو مٹی والے اٹھو یعنی پیار میں یہ لقب دیا ابو تراب پیار میں تو ایسی اللہ نے کہا اے چادر والے یعنی جو لبیٹے پڑے رہتے ہیں ہٹا ہی غم میں بندگان خدا کے غم میں اٹھو اتارو چادر یہ کملی اس بات کا استیارہ تھا کہ آپ بندگان خدا کے غم میں کتنے بے قرار رہتے تھے ہم نے اس کو اور ایمان نے بولنے شکر دیا ایک کملی والا اس چیز کو اٹھو اے رسول اٹھو یعنی اٹھ جاؤ تم یعنی جو چادر اڑے لٹے رہتے ہو اس غم میں رہتے ہو لوگ راہ پہنی آتے اس غم میں کیوں رہتے ہو کیوں پرشان رہتے ہو تو کیا چیز تھی یہ یعنی جو ایک دائی دائی کو بے قرار کر دیتی ہے سچ بات پہنچانے کے لیے وہ کیا چیز ہے یعنی اس کے اسباب کیا ہے ایک تو یہ کہ اس کا ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دائی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اللہ نے مجھے یہ فرض دیا ہے یہ منصف مجھے عطا کیا ہے لہذا مجھے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے جتنا بھی میرا بس ہے اپنی ذمہ داری کا احساس فریضہی رسالت کی ذمہ داری کا احساس میں اس پر محمور کیا گیا ہوں کہ بندگان خدا کو ہلاکت سے بچا کر سچائی کے راستے پر ڈالوں اس ذمہ داری نے توڑ کے رکھ دیا حضور عقب صلی اللہ کو اس احساس نے اسی کو آپ نے بھاتے رہے آخری تو اتنا احساس تھا اس ذمہ داری کا آپ کو کہ آپ کے سامنے آفرز ہوئے بہت سے آفر کی گئے عدبہ نے کہا کہ ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنائے دیتے ہیں یا سارا مال و دولت جمع کر کے آپ کو دیئے دیتے ہیں یا ایسا ہے کہ سب سے حسین عورت جو ہے عرب کی اس سے آپ کی شادی کرائے دیتے ہیں تو آپ نے اس میں سب سے بڑی آفر کیا تھی کہ ہم آپ کو عرب کا بادشاہ ہی بنائے دیتے ہیں لیکن اتنی بڑی اس میں ایک طرف تو یہ مشکلات اور مسائب ایک طرف یعنی کہ تلوار کی جھنکار آپ کے لئے اور اس طرف سی مدھر کے امبار لالچ کے بھی ہتھیار ہیں اور دباؤ کے بھی اور تکلیف اور حضیت بھی دو طرفہ ہے لیکن حضرت عقصہ میں ادنا احساس ہے اپنی ذمہ داری کا ابو طالب نے سمجھایا ابو طالب نے کہا کہ بیٹے پورے عرب کے دباؤ کا مقابلہ ممین نہیں کر سکتا تمہارے لئے میں پروڈکشن دے رہا ہوں تعاون دے رہا ہوں صاحبان بناوا ہوں پر میں کہاں تک لڑوں ان بوڑی ہڈیوں سے پورے عرب سے تو ایسا نہیں کر سکتے کہ تم تھوڑا اپنی دعوت میں ترمیم کرلو تھوڑا سا تھوڑا جو لوگ یہ چاہتے ہیں اس کو بھی انکلوٹ کرلو اپنی باتوں میں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اچھا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو بھی میں ان کے کسی آفر کو تسلیم نہیں کروں گا یا تو یہ دعوت ہر کچھے پکے اگر تک پہنچ جائے یا اس مشن میں میری جان چلی جائے یہ ایک ذمہ داری کا یعنی احساس جو اگدائی کو ہوتا ہے وہ آپ نے جواب دیا اتنا شدید احساس تھا آپ کے ذمہ داری کا کہ ابو طالب جب آپ کے چچا کہ جب انتقال ہوا حالانکہ ابو طالب جن لگی بھر آپ کے سر مطلب سرپرس رہے آپ کو تعاون دیتے رہے ہر دکھ کا مقابلہ کرتے رہے ہر دشمن کی مقابلے میں آپ سے آپ کی لیسینہ سبر رہے سائیبان بنے رہے لیکن جب انتقال ہوا تو آپ سر بالی پہنچے آپ سرانے پہنچے فات کے وقت اور اس وقت بھی یہ فکر ابو طالب چچا سے کہا چچا اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیے مطلب کس آدمی کو اپنی ڈیوٹی کا جب احساس ہوتا ہے نا یہ میرے چچا مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں میرا سائیبان مجھ سے روٹ رہا ہے زندگی میں اکیلہ رہ جاؤں گا میں کون میرا ساتھ دے گا یہ فکر نہیں ہے آپ کو چچا آپ یہ اسلام قبول کر لیجئے تاکہ میں اللہ کے سامنے آپ کے لئے کچھ کہہ سکا یہ دائی نہیں دائی کی ذمہ داری کا احساس ہے کیونکہ اس کے سامنے مستقبل ہے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولے ہیں یہی دیکھی حضرت حمزہ کے اس میں واقعے میں جو ذمہ داری کا احساس ہے کہ آپ سنتے ہیں حضرت ہم حضور عقل صلی اللہ علیہ وسلم سکوہ سفا کے دامن میں بیٹھے تھے تو ابو جہل آیا اور ابو جہل نے پتھر مارا حضور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی پیشانی پر زخم ہو گیا اور خون بہنے لگا ابو ابن جدان کی کنیز دیکھ رہی تھی کھڑی بھی اسے بڑا ترس آیا اس نے کہا کہ یہ حضور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یعنی ابو طالب یعنی حاشمی خاندان کا چشم و چراغ یہ نوجوان صرف اس لیے آج بے سہارہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے حالانکہ اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں کھڑی ہو گئی وہ ہی کہ ابھی حمزہ آئیں گے تو حمزہ سے شکایت کروں گی ابھی دیکھیں ذمہ داری کا جو احساس مدوق دائی کو ہے اپنی اس کو دیکھیں کہ حمزہ آئیں گے تو حمزہ شکایت کروں گی شکایت سے حمزہ واپس آئے شام کو تو وہ ہی تک کھڑی رہی شام جب اترے تو ابو امارہ ابو امارہ حضرت حمزہ کا نام ہے ابو امارہ آج تو تمہارے ابھتی جی کے ساتھ حد ہو گئی اس نے کہا کیا حد ہو گئی ایسا آیا کہ بیٹھے تھے ابو جہل آیا ابو جہل نے آکے پتھر مارا مو کے اوپر جس سے آپ کا مو زخمی ہو گیا خون بہنے لگا اور قسم خدا کی آپ کے بدیزے نے کچھ بھی نہیں کہا ایک لفظ بھی نہیں کہا تو ابو امارہ کیا اس کا کوئی سہارہ نہیں ہے کیا اس کا کوئی مطلب وہ ایک گھر سے خاندان کے چشمے چراغ ہے اس کے لئے کوئی سائیوان نہیں ہے کام گئے حضرت حمزہ دیکھا تو حضرت جا کے بیٹھے تھے کوئی حضرت حمزہ کے نام میں چپ خون بہرہ تھا تو سیدھے خان کعبہ گئے وہاں جا کر ابو جہل بیٹھا چھٹے مارا تھا ابو صفیان تھے یہ تھے وہ جاں وہی سب لوگ تھے چھٹے مارا تھا کہ آج تو باہمزہ چکا دیا ہے میں نے تو حضرت حمزہ گئے جانے کے بعد کہ جس کسی کو اپنی بیوی کو رائنٹ کرانا ہو وہ نکل کے باہر آئے حمزہ کو حمزہ سے مقابلہ کرے اور جا کے کمان ماری ابو جہل کے سر پر ابو سر پھٹ گیا ابو جہل کا تو یہاں سے حضور کے پاس گئے اور کہا کہ بھدیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے میں نے اس کو سیر پھار دیا ہے اس کو بھی لولحان کر دیا ہے اب یہاں دیکھیں ایک دائی کی ذمہ داری وہ نے کہا چچا مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ یہ مشن سے اٹیش ہی نہیں ہے چیز میرے بدلہ لینا یا اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کو سیر پھار دیا بدلہ لے لیا میرا مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی چچا جب آپ اسلام قبول کریں اپنی ذمہ داری کا احساس جو دیکھونا چاہیے دیوٹی پوری کرنی ہے سامنے بس دیوٹی ہے اور کچھ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں دیوٹی اپنی بس ہر حال میں دکھ ہو یا سک ہر حال میں اپنی دیوٹی ہے حمزہ ایمان لے آئے حمزہ نے کہا کہ میں کیسے ایمان لے آؤ گا میرا دل قبول نہ کرے تو بھی ایمان لے آؤ تو حضور نے کہا تو کیا اسلام سچ نہیں ہے حمزہ اسلام سچ نہیں ہے کیا چچا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ نہیں ہے کیا دل رز گیا حمزہ کا فورم کلمہ پڑھا اور کہا آشد اللہ الہی اللہ پھر زندوہ بھی ہیں لحمزہ کو ثابت خدم رکھنا چچا کو میرے ثابت خدم رکھنا رہ بڑی دشتوار ہے مشکلوں سے بڑی ہے مخالفاتوں کو سامنا ہے پورے ملک سے ٹکرانا ہے تو اب یہ جو ذمہ داری کا دائی کو ایک پیغمبر کو احساس ہے اپنی ذمہ داری کا ہر حال میں اپنی جان پر کچھ بھی گزر جائے پر یہ پیغم پہنچ جائے دوسروں تک اور جتنے لوگوں کو میں بچا سکتا ہوں دو ذخ کی آگ سے بچا لوں یہ اور اتنا احساس اب دیکھئے وفات وفات سے پانچ دن پہلے آپ نے بلایا تمام لوگوں کو اس وقت بھی یہی فکر دنیا سے جانے کا وقت ہے مگر فکر یہی ہے میری ریوٹی پوری ہوئی کی نہیں پانچ دن پہلے آپ نے بلایا کہا کہ دیکھو میں اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ سے جڑنے آیا ہوں اور خبردار میری قبر کو تم لوگ گتخانہ نہ بنا لینا کوئی ملہ ٹھیلے کی جگہ نہ بلانے نہ میں نے جو دعوت دی تھی وہ اللہ کے لیے دی تھی نہ کہ اپنے لی ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ لانت کریں یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا تم میرے ساتھ یہ بھی آپ نہیں وسیعت اتنا غم اتنا فکر ہے جاننے سے پہلے بھی کیا ڈیوٹی میں پوری ادا کر کے جا رہا ہوں پھر وہ خدبدالوضا میں سب صحابہ اکرام سے شادت لی اسی بات پر کہ ڈیوٹی میں نے پوری کر دی ہے کیا تمام ایک لاکھ چوالی زار صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے عرفات کے اوپر آپ نے سب سے بغادہ ہاتھ اٹھوائے حلف لیا آپ نے دیکھو کل تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا آپ نے کہا تم سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا میرے بارے میں کیا میں نے تم تک اللہ کا بیغام پہنچا دیا یا آپ نے یہ نہیں پوری اتنا آپ کو احساس ہے کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے اللہ کے پاس جا رہا ہوں کیا میں نے لوگوں کیا میں نے اللہ کا بیغام تم تک پہنچا دیا اور کیا میں نے امانت کہا قدا کر دیا تو صاحب اکرام نے جواب دیا سب نے بڑی گلو گیر اور روتے ہوئے آوازوں کے ساتھ سب نے اقرار کیا کہ نام یا رسول اللہ نگر دیت ہم گواہ ہیں اللہ کے رسول ہم سب گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا بیغام ہم تک پہنچا دیا اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے اس راہ میں وہ سب کچھ برداشت کیا جو آپ کر سکتے تھے تو پھر آپ نے تین بار آسمان کے انگلی اٹھائی اور آپ نے کہا اے اللہ گواہ رہے اللہ ہم عاشد اللہ ہم عاشد اے اللہ گواہ رہے یہ بندگان خدا کی گواہی ہے کہ میں اپنی ریوٹی پوری کر کے جا رہا ہوں واپسی پر سورہ ازا جان نازل ہوئی سورہ اللہ کی مدد آئی ازا جان نسل اللہ الفاتھ ہو رہی ترنات ازا جان فیدن لائے افاجہ جب اللہ کی مدد آ گئی ہے جو لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آنے لگے تو اے اللہ کی رسول آپ اللہ کے سامنے جھک جائیے اور اس سے استغفار کیجئے اللہ کے سامنے جھک جائیے اس کی تذبیر بیان کیجئے تو ابو بکر صدیق روڑنے لگے سورت نادل ہوئی تو آپ سو بھانے لگے صحابہ کرام نے تاجب کیا کہ آپ رونے کیوں لگے اس تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ جوگ در جوگ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں فوج در فوج آپ رو کیوں رہے تو ان کے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ تو حضور عطا سلم کی جانے کی ایک کا اشارہ ہے جس ڈیوٹی کے لئے آئے تھے وہ ڈیوٹی پوری کر دی انہوں نے اس لیے تو آئے تھے کہ اسلام کا پرچم سر بلند کریں اس لیے تو آئے تھے کہ جوگ در جوگ لوگ اسلام میں آ جائیں اور دین کا غلبہ ہو جائے وہ آپ نے کر دیا اب تو اللہ گویا یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بلا رہا ہوں یہ جو ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ رسول نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے جس کام سے وہ آیا تھا اس کام کو اس نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کو پر رونے اور آسو مہنے لگے تو ایک چیز یہ دائی کو جو یہ ہوتا ہے پیغمبر کو جو اپنی جان گھلاتا ہے اس لیے کہ ایک تو یہ کہ میں کہیں کوتاں نہ مانا جاؤں اللہ کے سامنے جو ڈیوٹی مجھے دی گئی ہے وہ ڈیوٹی میری پوری ہو گئی ہے پوری کرلوں میں ایک تو یہ غم اسے کھا جاتا ہے ایک اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ جو اس پر سوار ہوتا ہے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے مجھ پر کچھ بھی بھی جائے میں اللہ کی میری ڈیوٹی تو خیر ہے لیکن یہ کہ کسی طرح سے میں اللہ کا پیار پالوں میں ہر دکھ کی قیمت پر ہر آنسو کی قیمت پر ہر زخم کی قیمت پر اللہ کا پیار مجھ کو مجھے یہ جذبہ رضا الہی حاصل کرنے کا جذبہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کا جذبہ بھی اور رضا الہی حاصل کرنے کا جذبہ وہ راضی ہو جائے لیکن تائف میں دیکھیں آپ تائف میں جو ہے عدلہ قسم جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو پر لوگ پتھر مارتے ہیں وہ سب واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں بھارہ کے سنے ہوئے ہیں آپ زخمی ہو گئے آپ کے نالے نے مبارک خون سے چپک گئے آپ بے ہوش ہوگے پتھر ہوگے گر پڑے اور پھر جب ہوش آیا آپ کو تو آپ نے جو دعا کے لئے ہاتھ اپھائے اس میں آپ نے فرمایا اللہم اِن لَمْ تَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا عُبَالِكُ اے اللہ اگر تُو مجھے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی کوئی فرما نہیں ہے اعوذ بِنورِ وجہِ کَلَّذِي اشْتَقَتْ بِحِ ظُلْمَات میں تو صرف تیرے اس پرنور چہرے کی بناہ چاہتا ہوں جس سے سارے اندھیریں دور ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے بس آپ کے سامنے صرف یہ چیز ہے اللہ خوش ہو جائے میرا جسم ٹوٹ گیا ہے میرا خون بہ رہا ہے میری جوتیاں چپک گئی ہیں خون سے مجھ پہ کچھ بھی ہے پر وہ مجھ سے خوش ہو گیا کہ نہیں اگر وہ خوش ہے تو کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی فرما نہیں ہے اللہم اِلَّمْ تَقُنْ اِلَّمْ يَقُنْ غَضَبُكَ عَلَيْا فَلَا عُبَالِتْ تو اگر مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بھی چیز کی کوئی بھی فرما نہیں ہے اعوذ بِنورِ وجہِ کَلَّذِي اشْتَقَتْ بِحِ ظُلْمَات میں تیرے اس چہرے کے طفیل تیری پناہ مانگتا ہوں چاہتا ہوں بس تیری پناہ چاہتا ہوں جسے سارے اندھیرے دور ہو جاتی تو دوسرے چیز ہے رضا الہی کا جذبہ اللہ راضی ہو جائے میرا یہ چیز ہے جب پیغمبر کو اس جانتوڑ محنت کے لئے تیار کر دی کہ بالآخر اٹلاس ٹین ریزلٹ تو میرے فیور میں ہے مطلب آخر میں اللہ کے سامنے میرا مطلب میں نے اپنا فرض نبھا دیا اپنا فرض نبھا دیا ہے اور میں اللہ کی رضا میں نے پا لی تیسری چیز ہے وہ یہ کہ بندگانِ خدا کی ہمدردی بھی ہے اس میں شامل یعنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ بندگانِ خدا کی ہمدردی بھی اس میں شامل ہے بندگانِ خدا کے لئے ترپ اور ہمدردی کا جذبہ نہیں دیکھ سکتا نا ایک پیغمبر وہ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے نا ساری حقائق کو جانتا ہے آخر تک کے جہنم میں کیا ہونے والا ہے علاقہ سے لئے فرمائے اگر میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ ہونے والا ہے تو تم میں سے ایک آدمی بھی مسکرانا سکے گا زندگی بھار یعنی کسی کے ہنٹوں پر مسکرانا نہیں آئے گی روتے رہو گے ہر وقت اگر تمہیں معلوم ہو جائے گے کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے کونسا دن بڑھ رہا ہے تمہاری طرف ہنسیاں روڑ جائیں گی تمہارے چہروں سے پیغمبر کے سامنے ساری حقیقتیں کھلی ہوئی ہیں اس لئے وہ کیسے بردارت کر سکتا ہے کہ بندگانے خدا جو ہے اس عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی طرح ایسا چیزیں آنکھ سے دیکھ رہا ہے وہ سب چیزوں کو اس لئے یہ جو ہے غم خاری جو ہے یہ انہی انسانیت کی یہ چیز جو ہے بے قرار کرتی ہے پیغمبر جس چیز یہ ہے جو بے قرار کرتی ہے ڈیوٹی کا احساس اپنی خدا کو رضا مند کرنے کا جذبہ اور تیسی چیز بندگانے خدا کی غم خاری تباہ ہو جائیں گے یہ برباد ہو جائیں گے برا اچھا پہچانتے نہیں ہیں شیطان نے بلکل ان کو بے اقوب بنا کے رکھ لیا ہے شیطان نے انہیں جو ہے بلکل اقلیں لوٹ دی ہیں ان کی ان کے آنکھوں کے سامنے مادی چیزوں کی چمک دمک ایسی ہی لگا دی ہے جاستے پہ بڑھ رہے ہیں انہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں اس کو اللہ نے فرمایا ہے نا میں کمر پگڑ 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 کے تمہیں گھسیٹ رہا ہوں کمر پگڑ پگڑ کے گھسیٹ رہا ہوں تمہیں کسی طرح سے تم دوزخ میں نہ جاؤ اس آگ میں نہ گرو لیکن تم مجھے دھکا دے گا جا چل اس میں کچھ جا دے تو یہ چیز ہے جو غم خاری کوٹ کوٹ کے ظاہر بات ہے کہ جب پیغمبر ایک مکمل انسان ہوتا ہے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ایک مارڈل آدمی بنا انسان ہوتا ہے اس لئے اس میں جذبے جو بھر کوٹ کوٹ کے رحمت العالمین کہا نا اللہ رسول نے رحمت العالمین مہربانی مہربانی ہے تو وہ مہربان دل کیسے بردارس کر سکتا ہے اس چیز کو اس سے نہیں دیکھا جاتا اس لئے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ تمام طاقتیں جھوک دیتا ہے اپنی جتنی بھی ہیں کہ انسانوں کو کس طرح سے اس طبعہ آپ نے فرمائے یہ کیا ہے جابر نے فرمائے ایک چڑیہ روڑ رہی تھی میں لے آیا تو یہ حضور وہ ہے چڑیہ ہے یہ اس کی ماں ہے جس کو برگیلی بچانے کے لئے اس کو کہیں یہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اپنے چڑیہ کو چھوڑ دیا اپنے چڑیہ کو اور آپ نے کہا جابر خدا کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے جتنی اس چڑیہ کو اپنے بچے سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے خدا کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے کیونکہ اولاد تو ہماری صرف اولاد ہوتی ہے ہم تو خدا کی تخلیق ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی حضور تشریف لے جا رہا تھا تو وہ روڑی پکا رہی تھی تو آنکھ جب بھڑکتی تھی تیز ہوتی تھی تو وہ اپنے بچے کو پیچھے ہٹھا لیتی تھی جلدی سے کہ آنکھ کی لپٹ بچوں تک نہ جائے جب بھی آنکھ تیز ہوتی تھی تو وہ اٹھا لیتی تھی حضور تشریف لے جایا تو اس نے کہا کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندوں سے بہت محبت ہے آپ فرمایا ہے ہاں بہت محبت ہے جتنی ایک ماں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت ہے آپ نے فرمایا ہے اس سے زیادہ محبت ہے ستر بھونہ زیادہ محبت ہے اس سے تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کوئی ماں تو یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا بچہ آگ میں جائے تو خدا کیوں اپنی مخلوقات کو جہنم میں ڈالتا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو پر جو ہے ایک دم گلوگیر ہو گئے یعنی آپ اشکریز ہو گئے اس کے سوال پر اور آپ نے کہا کہ خدا نہیں ڈالتا کسی کو دو زخمے لوگ خود ہی کودتے ہیں خدا کسی کو نہیں ڈالتا ہے مطلب خدا نے تو اصول بنا دیا ہے سمجھا دیا ہے ہر چیز بتا دی ہے ایک نظام بنا دیا ہے لیکن خدا نہیں ڈالتا نہ خدا پسند کرتا ہے نہ خدا چاہتا ہے سارے ہدایتوں کے انتظام اسی لئے ہیں جو آپ اتنی رحمت اور آپ کے دل میں تھی بندگانے خدا کی طرف سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تین سال شہبہ تعلیم میں بھوکے پیاسے رہے اللہ کے رسول سلام لیکن جب آپ حجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے مکہ میں قہد پڑ گیا وہی دشمن دانے دانے کو محتاج ہوگا ہے جنہوں نے حضور کو ترپایا تھا تین سال تک تو آپ یہ نظارہ پرداشت نہیں کر سکے حالانکہ دشمن تھے وطن چھوڑوا دیا تھا انہوں نے آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے سارے سب کچھوڑ گیا گئے تھے گھر بار لیکن مدینہ جانے کے بعد آپ سے یہ گھوارا نہیں ہوا کہ ان کے دشمن جو ہیں بھوک میں چھوڑا پر ہیں اور آپ نے پانچ سو دینار اکھٹے گھر کے ابو صفیان کو اور صفیان کو بھیجوائے جو آپ کے لئے ان حالات میں بہت بڑی رقم تھی جن میں لٹے پیٹے ٹوٹے وے مسلمان گئے تھے تھوڑی تعداد میں پانچ سو دینار اکھٹے گھر کے آپ نے بھیجوائے کہ اس کا گھلہ خرید کر کے ان کو باٹھو تو جس انسان کے دل میں بندگان خدا کی اتنی ہمدردی ہو کہ وہ دنیا کا دکھ ان کے لئے برداشت نہ کر سکتا ہو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آخرت کے ہمیشہ کے عذاب میں ہو لوگ ٹھوک رکھائیں جلیں خاک ہو جائیں تو یہ چیز ہے جو ایک پیغمبر کو توڑ دیتی ہے لَا لَا قَبْ آخِيُونَ نَفْسَ كَاللَائِكُنُ مُمِنِي آپ تو اے رسول اپنا آپ کو ہلاکی کر لیں گے اس غم میں کہیں ایمان کیوں نہیں لاتے اس غم میں بیادر حدیث ہے صفحہ اس لئے اس غم میں اپنا آپ کو بلکل ہی آپ گھلا لیں گے پھر ایک چیز ہے آخرت میں جواب دہی کا احساس یعنی سب کے بعد سب سے بڑی چیز ہے آخرت میں جواب دہی کا احساس کہ آخرت میں ہم اللہ کے سامنے ہمیں کلین چٹ مل جائے ہمارا ریکارڈ کلیر ہو جائے بس یہ چیز جو ہے یہ چیز جو ہے بیغمبر کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی ہم اللہ کا پیغام اسلام کا پیغام دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں بے شک لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مدو کی خیر خواہی کی کو اسلام کی قیمت پر دعوت کی قیمت پر جو آج کل اس کا مطلب کیا جاتا ہے یہ مطلب بلکل نہیں ہے ہمیں دنیا تک اسلام کو پہنچانا ہے منوان وہ بات میں نے پیشل درستناب سے کہی تھی دنیا اگر اسلام کو قبول نہیں کرتی تو بھار میں جائے اللہ میں کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے جس کے لئے اسے کیمپین کرنے کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جائے بھار میں جس کا دل چاہے ایمان قبول کرے جس کا دل چاہے کافل ہو جائے سر پھوڑے اپنا ہم نے جو ہے ہاں ظالموں کے لئے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی یہ حقیقت ہے تو دعوت کی قیمت پر نہیں جو آج کل ہو رہا ہے دعوت کی قیمت پر نہیں یعنی ہم محض دوسروں کو خوش کرنے کے لئے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں ہم اسلام میں اسلام کی اصولوں میں ترمیم کر لیں جس طرح سے ایک آج کل بہت سے لوگ تھے جو اس ملک میں صاحب اسلام کے غلبے کی بات کرنے کے لئے اٹھے قامت دین کے دعوے دار تھے آج جو سیکلر جمہوریت کے آستانے بے سجدہ ریز ہیں صرف اس لئے کہ درہ واغا مل جائے گی تو اسے واہ واہ مل جائے گی اور کیا اس کے لئے اور کیا ہوں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں حضرت مولانا صاحبان جو آر ایس ایس سے جا کے ملقاتیں کر رہے ہیں اور برلے میں گائے کو بردست شفقت پیدھیں تاکہ اس نے جو ہے ہم کسی کو رواداری اور محبت کا سبق دیں یعنی ہم مالوں کا ہم تو بڑے روادار ہیں ہم تو بڑے روادار ہیں اسلام کو اپنے حصولوں میں کوئی خاص اسرار نہیں ہے یہ دعوت نہیں ہے دعوت کا انتظر ہے ہمیں پھیلانا ہے ضرور مدو کی خیرخواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کی سلسلے میں کوئی وارگننگ کر لی جائے یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مذہبی جماعت جماعت کے لوگ جو ہے دین کے غلبے کی بات کرنے والے سیکللر فورم بنانے لگے ایک مذہبی جماعت کے لوگ جو ہے جو اس ملک میں جو ہے باقعدہ آرہی سے کے درباروں پڑا کے خاضییں دے رہے ہیں اور ایک مذہبی جماعت کے لوگ انہیں یہ ادارے نے بہت بڑے ادارے نے آج تو دیکھا میں نے ایک اخبار میں ایک مولانا حضرت مولانا وہ بھی ہیں بہت بڑی دزگاہ کے فارغ ہیں ان کا بیان تھا اسی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ صاحب وہ ایک عجیب غریب کے صاحب یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ایک فتوہ جو آئے تھا کہ صاحب وہ گائے کے سلسلے میں دستشف قد فیرہ تھا انہوں نے کہ وہ جو ایسا کرتا ہے وہ فرمانے رسول کی خلاورزی کرتا ہے آج کے اٹریشتر صاحب میں دیکھیں آپ حضرت مولانا ہے وہ فرمانے رسول کی خلاورزی کرتا ہے یعنی اس سے پہلے ایک بار انڈین ایکسپریس میں اسی دزگاہ کے صاحب کو فتوہ شائع ہوا تھا کہ وہ بابری مسجد کے سلسلے میں رجاج کرنا ہندوستان میں جائز نہیں اس سے پہلے اسی دزگاہ کا فتوہ آیا تھا یعنی بابری مسجد یہ ہوا کہ نزبندی کی اسلام میں اجازت ہے آپ کو یاد ہوں گے یہ سارے فتوہ آپ کو یاد ہوں گے یہ مطلب نہیں دعوت کا یہ مطلب نہیں دعوت کا کہ آپ جو ہے یعنی بارگننگ کرنے لگیں اسلام کی جہاں تک جذبات کو مجروع کرنے والی بات ہے اسلام ہاں کسی کی جذبات مجروع کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کا حوالہ اس فتوہ میں دیا گیا ہے ہماری جذبات کتنے مجروع ہوتے ہیں جب اللہ کے اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے اس کے بجائے جو اس کائنات کا اصل ماں وہ ہے جو پال رہا ہے ساری کائنات کو اس کے بجائے جب ایک جانور کو ماں کہا جاتا ہے تو ہماری جذبات کو کتے تکلیف پہنچتی ہے اس انسان کا سر جب پیبل کی جڑ میں جھکتا ہے تو ہمیں کتے تکلیف پہنچتی ہے اس اللہ کو چھوڑ کر یہ جب گبر کی پوجہ کرتا ہے تو ہمیں کتنے تکلیف پہنچتی ہے اس ملک میں ہماری جذبات کی خیال نہیں کرتا کوئی ہمارے لئے کوئی روادار نہیں ہے ساری رواداریاں ہمارے حصے میں آئی ہیں تو کیا ہم کوئی فکر پڑ گئی ہے کہ چاہے اسلام رہے نہ رہے پر مطلب اسلام تھوڑا سا بیج باچ کے بارگیننگ کر کے اسلام کہیں سوڑا کر لیں مدو کی خیر خواہی کے لئے اسلام کا سوڑا تھوڑی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو حقوق تھے ان کو آپ مانتے مطالبات کرتے اس کے بجائے آپ سب کچھ پیش کر دی رہے ہیں یہ نہیں ہے کبھی دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو وقت کے چلتے ہوئے نظریات کو جو ہیں اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں اس کے لئے اس قرآن و حدیث دلائلہ کے فراہم کر رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ تو بالکل آپ مدائے دین و دانش لڑ گئے اللہ والوں کی یہ کس کافی رضا کا غمزہ خون ریز ہے ساقی یہ اس درزگاہ کے اور ان جماعتوں کے وارثین ہیں جو انگریزوں کو خلاف ہر بات پر فتوہ چھوڑ دیا کرتے تھے کب فتوہ دیں کب روک لیں ان کے ہاتھوں میں کس چیز کو جائز کریں کس چیز کو نجیز کریں ان کے ہاتھوں میں جنت دو زخ سب کچھ ان کے ہاتھوں میں دو منٹ میں کسی بھی آدمی کو جہنم میں ڈالنے ہیں دو زخ میں ڈالنے ہیں اسلام اگر کوئی کلمہ حق ہے تو اس کو پوری دل سوزی سے پہنچانا ہے وہی بات ہم نے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ غم خالی نہیں کی جائے گی انسان کی پر ہم یہ کہہ رہے ہیں اسلام کی قیمت پر نہیں کی جائے گی رواداری معاملات میں ہوگی عبادات میں نہیں یعنی معاملات میں میل جول میں رویے میں سب کچھ ہوگا لیکن یہ کہ اسلام کی دعوت تو ایز ایٹیز پیش کی جائے گی جو ہے یعنی اللہ ہمارا مالک ہے ہمارا آقا ہے اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے انسان کا فرض ہے کہ وہی جانے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے یہ فرض ہے اس پائنٹ کو پر کوئی سعودہ بازی نہیں ہوگی تکلیفیں اور پریشانی بھی آ سکتی ہیں اللہ کے رسول کو آئیں لیکن اس پر نہیں ہوگی ویسے رہن سہن میں ہم سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں ہوگا دوسرے کے دکھ دست باٹنے میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا توازوں میں اخلاق میں محبت میں ہم سے آگے کوئی نہیں ہوگا کہ ہمارے رسول تو رحمد العالمین ہیں انسان کا درد ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر آئے امن میں شانتی میں پیار میں ہم سے آگے کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ تو کوئی مطلب نہیں ہوا کہ ہم محض کسی کی خوشنودی کے لئے اصولوں کو صدوزن نہیں کر سکتے ہیں یہ تو کوئی اصول نہیں ہے کہ صاحب وہ چونکہ وہ خوش ہو جائیں کے لہٰذا چھوڑیئے اس بات کو بس یہ چیز ہے جہاں سے ڈائی ورزن ہوتا ہے لوگ ان آیت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے اللہ کے رسول نے تو اپنی جان گھلا دی دین کے لئے دین کے لئے گھلا دین آکے اپنی ذات کے لئے نہیں گھلا یہ آپ نے اللہ کے لئے بس اپنی ذات تو آپ کی کہیں نہیں تھی جب حضورﷺ دنیا تشریف لے گئے ہیں تو ساف ساف دیکھئے حضرت بوکس الدین نے فرمایا مَنْ کَانَ يَعْبَدُوا مِحْمَدًا فَإِنَّ مَحْمَدًا خَدْمَا وَمَنْ کَانَ يَعْبَدُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ جو اللہ کی رسول نے ابھی ذات سے نہیں جوڑا مَا کَانَ لِي بَشْرٍ نَيُّ كَلِّمًا مَا کَانَ يُعْتِهَا لَهُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَ وَالْنُبُوَةِ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا کرے اور پھر وہ یوں کہے کہ تم اللہ کو بجائے مجھے اپنا مان لو رب یا پروردگار یا بڑا وہ یہ نہیں کہے گا بلکہ وہ یوں کہے گا کہ اللہ جو فرماتا ہے اس کو مانو اللہ سے جوڑتا ہے یہ غمبر اللہ سے جوڑتا اپنی ذات سے نہیں جوڑتا ہے اللہ کے حکامات سے جوڑتا ہے اللہ کے دین سے جوڑتا ہے اس لئے اللہ کے رسول اللہ نے پوری زندگی یہی کیا کہ ہر مسلمہ ہر چیز میں اللہ کو اور اللہ کے حکامات کو سامنے رکھا آپ سے کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا یہ بدل دیجئے تھوڑا سی یہ ترمیم کر دیجئے یہ ذرا لہجہ نام کر دیجئے یہ ذرا یوں کر دیجئے اس بات کو یوں کر دیجئے سب جگڑا ختم ہو جائے گا ابو جہل نے کہا کہ ہم تجھے نہیں جھٹلاتے یعنی ہم آپ کا اطراف کرتے ہیں آپ بہت بہترین ہیں بہت امدہ انسان ہیں سچے ہیں اماندار ہیں سراغو بٹھاتے ہیں آپ کو خدا کی قسم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ابو جہل نے کہا لیکن آپ جو کہتے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں اس کو انپسند نہیں کرتے ہیں جس طرح سے آپ کہتے ہیں آپ اس میں تھوڑا ترمیم کر لیجئے کچھ بدل لیجئے تو قرآن میں حکم دیا گیا کہ آپ اس سے کہہ دیں میں کوئی ترمیم نہیں کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں میرا خدا جو مجھ سے کہے گا میں تو صرف وہی کہوں گا اس میں آپ نے کوئی دعوت کے نام پر اس میں کوئی امیمنٹ نہیں کیا آپ نے اس چیز کو سمجھنے کے ضرورت ہے علماء جو ہوتے ہیں وہ دین کے نمائندے ہوتے ہیں افسوس یہ ہے کہ غلامی کے جو یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں نظارے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اب تو سیاسی مغفرت کا موسم آنے والا ہے اگلے تین مہینے میں آپ کیا کر چمتکار دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ عجیب عجیب سٹیوجو بھی عجیب عجیب داڑیاں لہرائیں گی بڑے بڑے ٹوبیاں لہرائیں گی بڑے بڑے فدوے سادر ہوں گے آپ دیکھیں گے بھگیں گے تھوک بھاو میں اور دین کو اور دین کے وقار کو سر برہ جو سودے ہوں گے یہ اپنی مذہبی تقدس کو اچھی قیمت وصول کریں گے ان تین چار مہینوں میں سیزن آ رہا ہے اچھی قیمت وصول کریں گے کہ ہمارے اتنے مورید ہیں جو ہم سے اتنے تعویز لینے والے ہیں اور ہمارے اتنے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں اتنی نمازیوں کا تھوک بھاو میں سودا ہوگا پانچ سو نمازی پھیڑ دوں گا میں آپ کی طرف آزار پھیڑ دوں گا آپ کی طرف اتنے پیس جائیں فی نمازی دس رو میں دے دیجئے یہ سب کچھ ہوگا یہ چیز جو ہے نا یہ اسلام کے چہرے کو کتنا رسوہ کر رہی ہے دعوت اور سب کے لئے آڑ کیا جا رہا ہے یہ سب اسلام کے فائدے کے لئے کیا جا رہا ہے ملت کے فائدے کے لئے کیا رہا ہے آڑ یہ بنا جاتی ہے چیز کے لئے اور اس کے لئے ان طرح کی آیات کا حوالہ لیا جاتا ہے تو میں بتاہینا آیات کا صحیح جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے ساری تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے رسول نے وہ تکلیفیں اس لئے اٹھائیں کہ آپ کوئی ترمیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے ورنہ کوئی دکھ نہ تھا آپ کے لئے کوئی بھی دکھ نہ تھا ایک بار ایسا ہوا کہ آپ سورہ نجم پڑھ رہے تھے ایک مثال میں آپ کو دراؤں وہ جو سیٹانک ورسیز کی آپ کہانی سنتے ہیں سلمان رشدی کا جو نابیلہ سیٹانک ورسیز اس کی پوری کہانی یہ ہے کہ نماز میں آپ سورہ نجم پڑھ رہے تھے یہاں تک آپ نے پڑھا پھر کسی کافر نے آواز میں آواز ملا کے کہہ دیا ایسی آپ ہی کسی سٹائل میں کہہ دیا بلکل آگے سے کسی نے کہ یہ جبوت ہیں یہ بھی مقدس شخصیات ہیں اللہ کے ہاں ان کی سنی جائے گی یہ بات اس کا تجمع ہوتا ہے تو پیچھے جتنے بھی کافرٹے سب سجدے میں گر گئے حضورﷺ کے ساتھ بولے آپ آج سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے جھگڑا ختم ہو گیا اتنی دیباتی ہے صرف یعنی اتنی بات کہہ دیں اتنی ترمیم گوارہ کر لیں تو سارا جھگڑا ختم تھا پر اتنا سی ترمیم کرنے کو بھارا نہ ہویا حضورﷺ نے اور سب کچھ بیٹھ گئے آپ کے اوپر ساری سب کچھ بیٹھ گئے اتنی ترمیم کرنے کو تیار نہ ہوئے آپ اپنی دعوت میں آج جو ہے لوگ جو ہے مچھر چھاننے والے لوگ جو ہیں پورے اونٹ ثابت نکل رہے ہیں اس تنجی کے ڈھیلے پر لڑنے والے کے تین کونےوں کے پانچ کونے پورا نظام اجتماعی حضم کر رہے ہیں باطل کا بلکل ان کے تقدس کے اوپر کوئی آج نہیں آ رہی کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اللہ کا دین کا پیغام کہاں تک لوگوں کو صحیح معنی میں پہنچایا تو یہ ہے بندگانِ خدا کو دعوت پہنچانا ہے بے شک اب جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے اس کے بعد آپ کی چکریں پڑھ رہے ہیں بھئی اگر ہم ایسے کہیں گے تو بھی دنیا زمانہ نہیں ہے جو سے ہمارے واہدین خان کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے لہذا قرآن شریف کی وہ ساری آیات جو ہیں وہ مطلب افیکٹیو نہیں رہی ہیں بلکل یہی کہتے ہیں وہ شاکلہ بدل گیا ہے اب قرآن شریف جو کچھ بھی کہتا ہے وہ ان حالات میں اب تو بس زمانہ ایسا ہے کہ اب جو ریلیجس پرسیکوشن ہے نہیں ہر آدمی کو بات کہنے کی آزادی ہے اظہار خیال کی آزادی ہے لہذا قرآن جن حالات میں نازل ہوا تھا وہ حالات اور تھے اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اب آٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے قرآن کو اب کسی اس میں رکھی دیجئے آپ میوسیم میں رکھ دیجئے اب تو حالات بدل گئے نا قرآن شریف کے آیات تو رہنمائی دیں گی نہیں حالات دوسرے ہو گئے جن حالات میں رہنمائی دیتی تھی وہ حالات رہے نہیں اب تو قرآن شریف کو پیک کر کر رکھ دیجئے کہیں اب اب ان کے دیئے بھی ایمان اس پر ایمان لیا ہے جو بتا رہے ہیں یا جو بھی تنمیم کر رہے ہیں یا جو مشورے دے رہے ہیں اس پر ایمان لیا ہے قرآن شریف آپ کی زباقی اجازت نہیں دے گا اسلام آپ کی زباقی اجازت نہیں دے گا تو یہ آیت سے میں اسی تفسیر سے کہا کہ یہی آیت ہے مستدل کہ صاحب ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ریزل اورینٹڈ کام ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ریزل اورینٹڈ یعنی کسی طرح سے دنیا اسلام کو قبول کر لے اب کسی طرح سے دنیا اسلام کو قبول کر لے چاہے اس میں اسلام بلکل بھی نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اسلام سے اسلام سے کیا فائدہ شیر بنا رہے تھے ایک صاحب شیر شیر سوئی چپ گئی شیر بنا رہے تھے کہیں کیا بنا رہے ہو کہیں لگے کہ وہ پوچ بنا رہا ہوں پوچ کے بغیر بھی تو ہوتا ہے شیر منت بالار اسے پوچ منت بنا رہا پھر پھر سوئی بھانگی کیا ہوتا ہے کیا بنا رہا ہے continuously پیر بنا رہا ہوں پیر چھوڑو پیر بھی نہیں ہوتا لنگڑا بھی تو ہوتا ہے شیر پھر کیا بنا رہے ہو کہ آنکھ بنا رہا ہوں آنکھ اندھا بھی تو ہو سکتا ہے شیر چھوڑو آنکھ مند بناو ہر سوئی چوبتی رہی ہر چیز کا انکار کرتے رہے یہ بھی چھوڑو وہ بھی چھوڑو اس نے سوئی پھینک دی اس نے کہا ایسا کوئی شیر نہیں ہوتا اس کے نہ پونچ ہو نہ آنکھ ہو نہ بیر ہو ایسا کوئی شیر نہیں ہوتا ترمیم کرتے کرتے تم جو ہے اسلام ہمارے ہاں اسلام کے سارے اصول کر دیے گئے ہیں صرف اس لیے کہ دنیا قبول کر لے دنیا اس کو تسلیم کر لے دنیا نہیں کرے گی دنیا اتنی سمجھتی ہے کہ کیا اوریجنل ہے اور کیا ڈوپلیکٹ دنیا اتنی گذی نہیں ہے آج کل کی کافی اسٹیڈی کرتی ہے کیا اوریجنل ہے کیا ڈوپلیکٹ ہے اسلام کو اوریجنل پیش کیجئے دنیا کے سامنے میں کہتا ہوں دعوے سے اس میں کہ اوریجنل اسلام میں جتنا اٹریکشن ہے نقلی جھوٹ اسلام اتنا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے جو اٹریکشن اس میں رکھا ہے آج تک اپنی اس کی طاقت سے تو پھیلا ہے اسلام کی انہوں نے پھیلا دیا آج کل کے مولانوں نے انہوں نے پھیلا دیا اسلام اپنی طاقت قرآن کی طاقت سے پھیلا ہے کیا اس کی اٹریکشن کافی نہیں ہے اس کی چمک کافی نہیں ہے اسلام جمہوریت ہے اسلام سوشلزم ہے اسلام نیشلزم ہے اسلام ڈیمگریسی ہے اسلام کمرزم ہے اسلام کا ہے اسلام ڈھم کا ہے ضرورت کیا ہے پھر اسلام کی سب کچھ تو ہے پہلے سی اس کے بغیر بھی ہے مارکس نے سوشیزم پیش کر دیا مارکس تھے تو صحیح حضور قانی کیا ضرورت تھی کسی ضرورت ہی نہیں اسلام سب کچھ ہے اپنا کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں زادی اوریجنل تو مدو کی خیرخواہی تو ہے اور بالکل بندگان خدا کیلئی تڑپ بھی ہے ہمارے دل میں اور اسلام کو پھیلانا بھی ہے اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور لوگوں سے منوانا بھی ہے پر اسلام کی قیمت پر نہیں اسلام ہی کو منوانا اس کا پریزنٹریشن بیش کرنے کا ڈھنگ ہو سکتا پیار سے کہیں محمد سے کہیں چنکار کے کہیں یہ نہیں کہ خود اس میں یہ بھی بدل لو وہ بھی بدل لو تاکہ دنیا مان لے تسلیم کر لے اس چیز کو یہ نہیں ہوگا اس کو ضرورت کرنے کی آپ کی اجازت نہیں ہے اور اس لئے حضور نے سارے دکھ اٹھائیں وہ بھی تیار تھے ذرا سا یوں کر لو سب تیار تھے وہ سب جھکنے کو تیار تھے حضور کہتے کہ ایسا ہے آپ ہمیں نکالے دے رہے ہو یہاں سے مکہ سے تین سو چار سو ووٹ ہمارے ساتھ بھی ہیں ایسا کرو کہ دازال نزبہ میں دو سیٹے ہماری بھی رہیں گی جو مشکین مکہ کی پارلیمنٹ تھی دو اس میں بھی ہو جائیں بس ہم ٹھیک ہے ہم تمہارے معاملے میں نہیں بولیں گے تمہارے معاملے میں مت بولنا ابو جہل تو اقتم تیار ہو جاتے ہیں سعودے کو پر فوراں یہ صحیح کوئی بات ہی نہیں جو شخص پورے عرب کے بادشاہ بنانے کو تیار ہے وہ پارلیمنٹ کے دو سیٹے کیوں نہ دیتا حضور حضور دے دیتا مگر حضور نے یہ راستہ نہیں اپنایا حضور نے یہ فرمایا مجھے تو اپنی بات ایسی ٹیس کہنی ہے آپ مانے تو نہ مانے تو یہ آپ کا فیصلہ ہے زبردہ سی کچھ چیز تھوپنی نہیں تو یہاں ان کا ایک کہنا تو یہ تھا اور ایک کہنا ان کا یہ تھا کہ کوئی آیت آپ کو یہ نشانی تو لاتے ہی نہیں ہم کیوں مانے آپ کی بات بات کہہ جاتے ہیں آپ نظریہ آئے پر کوئی نشانی نہیں دیتے تو قرآن نے اس پوری صورت کا اگر ایک لفظ میں اگر عنوان ہے تو یہ ہے کہ نشانی کونسی مانتے ہو اگر پوری صورت کو آپ سمجھنے چاہتے ہیں تو بس ایک ہی جملہ ہے نشانی کونسی مانتے ہو وہ نشانی مانتے ہو جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں خدا کی لئے خدا کی سلطنت خدا کی عظمت خدا کی قدرت کے جو ثبوت پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں کہ وہی مالک حقیقی ہے پوری کائنات کا اگر وہ مانتے ہو تو اس کے لئے تمہاری آنکھیں موجود ہیں نشانی وہ مانتے ہو کہ اس کو جھڑلانے کے نتیجے میں پھر کیا تباہی آتی ہے اگر یہ نشانی مانگتے ہو تو تاریخ اس کی شاہدے دیکھ لو قوم آدھ قوم سموند قوم لود قوم نو اور صحاب اللہ کا پوری سب کی حسنی اس میں آئے گی اگر وہ نشانی مانگتے ہو اور نشانی اگر اندر سے کوئی مانگتے ہو اس قرآن رسول کی زندگی اس پیغام سے تیار ہونے والے صحابہ اکرام کی زندگی اس قرآن کے اندر موجود تعلیمات یہ خود اس بات کی شہادت ہے کہ یہ سچ ہے اگر اس کی کوئی دلیل مانگتے ہو پوری صورت کا خلاص ہے دلیل اگر تم کائنات میں مانگتے ہو تو یہ چاند سیداریں دیکھو اللہ کی عظمت کا ثبوت ہے اللہ کی ملکیت کا مالکیت کا ثبوت ہے دلیل اگر تم اس کو جھٹلانے کے تاریخ میں مانگتے ہو تو فیرون آدھ سموند کا انجام دیکھو انہی کے وہی دلائل تھے ان کی وہی باتیں تھیں وہی ذہن تھا یہ تمہارا ہے اور جو جواب تاریخ نے انہوں دیا وہ تمہارے سامنے ہیں دلیل اگر تم مانتے ہو سچائی کی خود قرآن کے داخلی اندر اندر ہونی تو اس کی تاریمات دیکھو اس سے تیار شدہ انسان دیکھو اس رسول کو دیکھو جو اس پیغام کو لائیا ہے یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے اب جتنی بھی آیتیں آپ دیکھیں گے اسی چیز سے جوڑی ملیں گے ہر رکو کے آخر میں انہ فی ذاری کا لائیا انہ فی ذاری کا لائیا ہر رکو اسی بھی ختم ہوگا لو دو ایک نشانی ہے لو ایک نشانی ہے لو ایک نشانی ہے آخر تک یہ پوری صورت ہر رکو اسی آیت پر ختم ہوتا ہے یہ رہی نشانی دیکھو یہ رہی نشانی دیکھو شروع یہی سے ہوا تاثری میم تلک آیات و کتاب المبین یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جس کی سچائی روشن ہے تلک آیات و کتاب المبین خود ہی روشن ہے واضح ہے وہ اپنے آپ میں سچ ہے کسی سورج کو اپنی روشنی ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی تلک آیات و کتاب المبین یہ تو خود روشن کتاب ہے لعلق باقی و نفس کا اللہ اکنو ممنین آپ تو اپنی جان گھلائی لیں گے اگر لوگ ایمان نہ لائے ان نشان ننزل آلہی من اسمائی آیتا فضلت آنا قوم لہا خازین ہاں ہم چاہیں تو کوئی ایسی نشانی اتار سکتے ہیں جو یہ زبردستی اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں وما یعطیم منذکی من الرحمانی محتسن اللہ کانو انہم مورزین اور جب بھی کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے یہ تو اس سے مومڑ لیتے ہیں وقد قذبو فسا یعطیم انباؤ ما کانو بھی ہستہ زیون کتنی بھی نشانیوں سے مومڑیں پر ہم جو کچھ بھی پچھلی قوموں میں ہو چکا ہے وہ سب ان کے سامنے لائیں گے جس کا یہ مزاہ خورات ہیں تاریخ خود ایک نشانی ہے ان کے سامنے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے چاروں طرف جو نباتات پیر پھل پھیلے ہوئے ہیں کس طرح سے ہم نے پیدا کی ہیں کیا یہ کوئی نشانی نہیں ہے ہم نے انسان کی جسمانی ضرورت کا انتظام کیا ہے اس کے لئے غزاؤں کا انتظام کیا ہے ترہ ترہ کی پھل میوے خوشوئے ہم نے دی ہیں ہر چیز کا خیال لکھا ہے انسان کے لئے آنکھ دی ہے اس کو تو نظارے بھی دی ہیں زبان دی ہے تو زائقے بھی دی ہیں کان دیا ہے تو چاہ چاہے بھی دی ہیں ہر چیز کا جوڑو رکھا ہے ہم نے کیا اس میں کوئی نشانی نہیں ملتی انہ فی ذالک اللہ آیا یہ رہی نشانی تمہارے لئے اس پوری کائنات میں وَمَا كَانَ أَكْسَرْهُمْ مُمِنِينَ لیکن یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّ غَلَهُ الْعَزِزُ الرَّحِيمُ اس کی وجا صرف یہ ہے کہ تمہارا رب طاقتور تو ہے پر وہ متحمل اور بردبار بھی بہت ہے وہ مہربان ہے بس اس کی مہربانی میں جب تک کود رہیں کود لیں جز دن یوم میں حساب آئے گا ساری نشانیاں ان کو آنکھ سے نظر آ جائیں گے